ناریل سو گرام سے لے کے دیر سو گرام پانی ہوتا ہے اور اس پانی میں آپ کے لیے موجود ہوتی ہیں انیس کیلوریز صرف چار گرام کاربو ہائیڈیٹس اور صرف ایک گرام فیٹ یعنی کہ جن لوگوں نے وزن کام رکھنا ہے جن لوگوں کو وزن کے حوالے سیشو ہے تو اس میں اس پانی میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے مطلب وہ پانی پیئیں اب وہ پانی پیئیں گے تو انہیں کیا ملے گا اس میں بہترین قسم کے امائنو ایسٹس ہیں جو آپ کو بہترین پروٹین پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے اور سوڈیم ہے اور یہ کمپوزیشن کون سی ہے آپ کی بلڈ کمپوزیشن سے ملتی جلتی ہے یعنی کہ بلڈ ریپلیسمنٹ ہے اگر آپ بقایدگی سے ناریل پانی پیتے ہیں تو آپ کے خون میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے خون میں ایک تاندرستی کا ایلیمنٹ آتا ہے تو ناریل پانی کا فائدہ نمبر ایٹ اب فائدہ نمبر دو کیا ہے کہ اس میں سائٹوکائنز ہوتے ہیں سائٹوکائنز کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے دیفنس سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں امیون سسٹم کو ایک جلا بخشتے ہیں یعنی کہ آپ کا مدافعاتی نظام تگڑا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ آپ کو ایک انٹی ایجنگ افیکٹ دیتے ہیں آپ کو کم عمر دکھاتے ہیں آپ جتنے بھی سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے مدانی علاقے کے لوگوں سے کم عمر دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ناریل کا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس میں بہترین منلز اور وائٹیمنز کا ایک منبع ہے جس میں بی سکس ہے بی ون ہے بی ٹویلو ہے بی نائن ہے یعنی کہ اگر آپ کو وائٹیمنز یا منلز شاہی ہیں تو یہ ایک بہترین سورس ہے اور اس کے بعد دوستو آگے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کی میمری کے حوالے سے ایشوز ہیں آپ کی یاد داشت کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو یہ سالو کرتا ہے اور اور الزائمر کی بیماری الزائمر کی بیماری کو روکنے کے لیے بہترین چیز ہے ناریل کا پانی اور اس کے علاوہ دوستو اس میں کیا چیزیں موجود ہیں جو آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہیں آپ کے نیرالوجی کے لیے آپ کے نیرالوجی کے لیے بہترین چیز ہے اور پھر جو دل کے مریض ہیں جن کو خدانہ حاستہ کلوڈ بننے کی وجہ سے ڈر ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تو یہ انٹی تھرموسس ہے یعنی کہ آپ کے کلوڈ کو ڈزول کرتا ہے تو کتنی کمال کی چیزیں اس میں رکھی ہیں تو اگر آپ چاہیں دوستو تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کو سمرائز کریں جو اس کے سیکنڈری بینیفٹس ہیں تو اس میں پوٹاشم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو مینج کرتا ہے اور آپ کے گٹ میں آپ کے انٹسائن میں بال مومنٹ کو بہتر کرتا ہے یعنی کہ آپ کے قبض کے لیے آپ کے حازمے کے لیے بہترین چیز ہے تو آپ ناریل کا پانی پھینے اب دوستو ناریل کھانا کچھا یا خوشک ناریل کھانا اس میں دو تین چیزیں آپ نے بالکل ذہن میں بٹھا لینے ہیں ایک تو جب آپ نے پانی پینا ہے تو فریش فوری پی لینا ہے اس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہے کچھا ناریل کاٹنے کے بعد چاہے کسی پیکنگ فارم میں لیں کیونکہ جتنی زیادہ دیر آپ اس کو رکھیں گے پانی کو تو یہ اپنی نیوٹرنٹ ویلیو ڈکلائن کر جائے گا یعنی کہ اس کی افادیت اس کے فائدے گول نہیں رہیں گے جو فوری پینے سے آپ کو مل سکتے ہیں اور سب سے امپورنٹ چیز کہ جب یہ ناریل کچھی شکل میں ہوتا ہے جو کچھی گری کھاتے ہیں آپ تو اس میں 40% تک فیٹ ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو خوشک کر کے کھاتے ہیں کوپرا جو بڑے شوق سے چاولوں میں بھی ڈالتے ہیں اور مختلف ڈشز میں بھی ڈالتے ہیں پھر دوستو اس میں فیٹ کا پرسنٹیج 60% تک چلا جاتا ہے مطلب فیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کچھی میں بھی 40% تک ہے اور جب اس کو خوش کرتے ہیں تو 60% تک مطلب کارڈک پیشنٹ اس کو نہیں لے سکتے موٹاپے کے لوگ نہیں لے سکتے کیونکہ فیٹ بہت زیادہ ہے دوسرا جو لوگ اس میں ناریل کا آئل کھاتے ہیں اور ان کے ذہن میں کہ شاید یہ بہترین ہے کمپیرٹلی بھی دوسرے آئل کے مقابلے میں بہترین ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹرائی گلائس رائٹ بڑھانے کا سباب ہے تو مطلب یہ کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا دنیانی رستہ اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے فائز مند رہے نقصان دینا ہو تو دوستو ریڈی کے اوپر دیکھئے اور اگرچہ یہ مہنگا ہے لیکن آپ کی صحیحت کے لیے بہت اچھا ہے تو ناریل کھائیے اپنے جسم کو تندرست بنائیے بہت شکریہ